اوکی تو ہلو 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 اینڈ اسلام علیکم وہ انانونمس بھائی کی طرح بولوں گا کیا بولتی وہ کیا بولتی، نی نی وہ تمہیں بھی بولتے وہ چود followed کاپی نہیں کرنا چاہیے ورنہ بھائی لوگ آکے شروع ہو جائیں گے کاپی کیٹ سی ٹی سی وغیر ہے یہ وہ تو بھائی صاحب آج آئے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس ایک مطلب لائک وہ یار ہم لوگ اس وقت اس دوار میں بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں ایک بھی کرن نظر آرہی نا پب جی ان بین کی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتا چلی ہے میں اپنے اور بھائیوں کو بھی بتاؤں ٹھیک ہے تو مطلب کچھ لوگ مجھ سے مجھے پتا ہے ناراض ہیں کہ میں نے اپنی دو تین ویڈیو پہلے چھوڑ کے کہا تھا کہ بھائی پب جی ہو گئی ہے ان بین ای ٹی سی اور میں مطلب بہت کانفیڈنٹ ہو کے بولا تھا یار میں کانفیڈنٹ اس لئے تھا کہ میں اس کی صفائی پہلے بھی دے چکا ہوں کہ بھائی ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا تھا کہ بھائی کیوں مطلب ریزن دو کہ مطلب کس شک کی بیس پہ آپ لوگوں نے پب جی کو بین کیا ہے اور تو بھائی میں تو سمجھا تھا بھائی پاکستان عدالتی نظام بہترین کھل جائے گی مگر پی ٹی اے نے اپنی کھولی نہیں اور پی ٹی اے نے اپنا بین نہیں اٹھایا بس اسی چکر میں ویڈیو بن گئی تھی تو بھائی مگر ابھی ابھی اور میں جس طرح پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا چکا ہوں کہ ہمارے جو منسٹرز وغیرہ ہیں نا پولیٹیشنز وغیرہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھے کہ بھائی چلو انبین کا نام بولو بین کے بارے میں کوئی بات کرلو پب جی کا نام اپنے موں سے نکالو مطلب ترز گئے تھے ہم لوگ کہ انہیں پتا بھی ہے کہ نہیں کہ یہ کچھ بین وین ہوا ہے تو بھائی فائنلی 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 چودری فواد حسین المعروف تھپڑ والی سرکار جانتے تو ہوں گے آپ انہیں ٹھیک ہے منسٹر ہے بھائی ہمارے بہت ٹکنالوجی کے منسٹر وغیرہ ہیں کوئی بڑی مطلب بہت بڑے منسٹر ٹائپ اس میں آتے ہیں وہ اس بندے نے اس خود نوڈس لیا ہے ٹھیک ہے اور ٹویٹر پہ انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے اور کنسرن جو منسٹر ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیگ بیک کیا ہے وہاں پر کہ بھائی چلو میں آپ کو ڈائریکٹ دکھائی دیتا ہوں میں کیا بتا رہا ہوں اور دیکھیں بھائی یہ چودری فواد حسین کا افیشل اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس پہ یہ ٹویٹ کیا ہے فواد صاحب کہتے ہیں بلکل پرفیکٹ بھائی بھائی اس طرح کی چیزیں خاتمہ کرتی ہیں ٹیک انڈسٹری کا اور ہم نے خاتمہ نہیں کیا بھائی ابھی تو ہم نے ٹھیک سا پیر بھی نہیں رکھا اس انڈسٹری میں اور اس کا گھل ہم پہلے گھونٹ رہے ہیں وہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں وہ جاہل لوگ جن کی بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا رہتے تھے تو اس وقت پی ٹی اے والے بنے ہوئے جاہل پرانے لوگ پب جی کو انہوں نے سمجھا اپنی بیٹی کہ ہم ان کی بیٹیوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں وہ بیٹی کو بھائی پیدا ہو رہی تھی انہوں نے اٹھایا وہی سے نکالا اور اس کو گھاڑ دیا اب ہم کھوڑ رہے ہیں بھائی کہ نہیں بھائی ہمیں تو تمہاری چاہیے مطلب ہمیں تو ہمارا بین ہٹا کے دو تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں مگر جو بڑے ہیں جو ای سپورٹس میں گئے ہیں وہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں دوراتے میں اچھا نہیں لگ رہا تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھ رہو میری انگلیش ہو گئی ہے ختم چار بچ کے ستاون منٹ ساری پانچ بچ کے ستاون منٹ ہو گئے ہیں اور چھ بجے تک میں انگلیش بول سکتا ہوں آگے تو مجھے انگلیش آتی نہیں ہے چھ بجے تک میں بول لے تو جتنی آتی ہے تو بس انگلیش کو کرتے ہیں ختم اور واپس آتے ہیں اپنی پب جی والی سکرین پہ اور امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بات بھی اگر کچھ نہ ہوا نا تو پھر لڑنا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا بھائی وہ تو حق ہے نا بھائی ہم سے وہ تو نہیں چھین سکتے نا یار انشاءاللہ 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 انبین ہوگی ضرور ہوگی اور بہت جلد ہوگی اور ایک اور میں بتا دوں جیسی انبین ہوگی نا بھائی تو ٹورنمنٹ کے لئے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے انشاءاللہ 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 انشاءالل پاس ہوں تو کامنٹس میں بتا دینا اور دوسری چیز ہے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پی این سیوں میں ہم کھیل رہے ہیں اور سکس ٹائم کنٹینیسلی سکس ٹائمز ہم لوگ ہیکر سے مر رہے ہیں تو یار اس کا کچھ کوئی ہے اس کا حل ہے لائک پب جی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے یار اس طرح جو مطلب جو ٹیمز ہوتی ہیں جن کا مطلب کالیفائی کرنا ان کا بنتا ہے ڈیزرف کرتی ہیں وہ کالیفائی کرنا مگر ان ہیکرز کی وجہ سے وہ کالیفائی نہیں کر سکتی تو پلیز آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا اور اپنے رائی بھی دیجئے گا اسے میں کامنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی کیا سین تھا کیا سین نہیں تھا تو چلو یار کیسیڈ بہت لمبی ہوگی ختم کرتے ہیں سینز یہاں پہ روکتے ہیں بھی اور چلتے ہیں لیکن پنکش ہنگے بنکیا میں تمہارے بھائی نے کیونکہ ویڈیو کے وقت وہ نوائز جو آتا ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے تو یار اوکے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا خوش رہو خوش رکھو دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ